شعبان کا مبارک مہین ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا پشلہ مہینہ جو گذر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہ مبارکنہ فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں مرکت دے وبلغنا رمضان اور یا اللہ آگے رمضان آرہا ہے یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھ جاتے ہیں کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے اور بندرہ شعبان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا خیام رات کی تاجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مارکور ہے رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پانچ امیلیاں پہلا سنو مشرش دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متکبر متکبر تکبر کرنے والا چوتھا آپ ان لے والدے والدین کو پرباد کانے والا ایک ہوتا کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گصہ کے کا اس کو نافرمان نہیں کہتے ہیں آپ ہوتا آپ ہوتا پھار دینا ایسا پھارنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی وہ مدمن و خمرن تو روز شراب پینے والا روز شراب پینے والا عادی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرف سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینا اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ والدین کی ناف فرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑتے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کرتے اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بھندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کہ زمین فیست آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا رہا ہے سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جاسے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یہ اللہ محاف کر تو میں ساری محاف کروں تو بھائیو یہ رات بھی محافی مانگنے کی ہے اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا محافی کا مہینہ ہے کہ دوزت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان آپ دیکھتا نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف کیوں نہ مراد قید ہو جانے تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں دو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کے جانویں نہیں دیں جمعہ جامعہ کے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتا عید تے جامعہ کوئی عید بھی نہیں پڑھتا یہیں یہ نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہا مولانا آج میں پہل ہی نماز کر وہ آمن مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رشت بہت خواہ نماز پڑھے نہیں جا سکے کہ نے کہا میں چلنا تھا میرے ساس آنا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھیں میں نے کہا مولانا عید آج زندگی دی پہلی نماز پڑھیں ہوگا راؤنڈ باور چالیس تین سال سال میں کہا جمعہ پہلی نماز ہاں جمعہ پڑھے عید نہیں قدی نہیں اج پہلی نماز پڑھے پچھے پڑھیں شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن پڑا جوش ہوتا ہے پھر اس صبح گھٹتے 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 ادھے کو پھر نکل جانتے ہیں ادھے رہ جانتے ہیں تو تراویمے میں پہلے پوری مسجد پڑھے گی پھر ایک سخت جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرص ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوڑ رمضان میں اُس سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہوں رمضان شریف آگیا اور رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہا نہیں ہوں رشوت نہیں لینے مہینے بعد لگا ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں سہی تو لنا ہے لیکن رمضان تو بات کا ٹھیک اثر کرڑ رہا ہے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل دیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخش چھانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چھانے والے شاواز آگے بڑھ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے گرائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج رمضان کا مطلب ہے جل جان رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جان جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر بائے جو سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو میرے عزیز رمضان شریف آ رہا ہے اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو گغل سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے وقت سے صلح کرو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی تقیاد نصیر فرمائے ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزات اللہ